بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمائے حسنہ کے سیریز میں آج الہدو کے معنی اور اس کے خواست شیئر کیا جائیں گے الہدو کا مطلب ہے الہدو کا معنی ہے ایک اکیلہ اپنی ذات و صفات میں یقتہ سب سے پہلا خواست الہدو کا یہ ہے کہ جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ الواحد الہدو پڑھا کرے اس کے دل سے انشاءاللہ مخلوق کی محبت اور خوف چاہتا رہے گا جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ الواحد الہدو کو لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ صالح اولاد نصیب ہوگی الہدو کا تیسرا خواست ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے اس میں آزم کے ذریعے دعا کی ہے جس کے ذریعے جب بھی مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسعالکا بئن اشہد انکا انت اللہ اللہی لا الہ الا انت الہحد السمد اہد السمد اللہی لم یلد ولم یلد ولم یقو اللہ کفواً اہد تو یہ دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے بیان فرمایا ہے کہ یہ اس میں آزم ہے اس کے ذریعے دعا کی ہے اس آدمی نے اور جب بھی اس کے ذریعے دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے الہحد کا اگلا خواست ہے کہ جو شخص الہحد کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا الہحد کا اگلا خواست ہے کہ اگر کوئی شخص نو مرتبہ الہحد کو حاکم کے آگے جانے سے پہلے پڑھ لے گا انشاءاللہ عزت و سرفرازی پائے گا الہحد کا اگلا خواست ہے کہ اگر سامپ کٹ لے تو اس پر ایک سو ایک بار الوحید الہحد پڑھ کر دمت کرے انشاءاللہ سامپ کا کٹا ہوا مریض تندرست ہو جائے گا الہحد کا اگلا خواست ہے کہ جو تنہائی میں اسے ایک ہزار بار پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ فرشتہ خصلت ہو جائے گا